بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے چلتے ہیں امریکل نمبر 2.5 کی طرف اس کی سٹیٹمنٹ ہے ایک آر موز وید یونیفارم ویلاشٹی 40 میٹر پر سیکنڈ فر فائیو سیکنڈ it comes to rest in the next 10 سیکنڈ وید یونیفارم دی سیلیریشن find دی سیلیریشن total distance traveled by the car ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ہوں زہر احمد آپ کا فیزیکس ٹیچر please like comment and share if you understand the numerical solved by me اوکے نمیریکل کی طرف چلتے ہیں ایک کار 40 میٹر پر سیکنڈ کی یونیفارم ویلاشٹی سے موو کرتی ہے 5 سیکنڈ کے لیے اور 5 سیکنڈ کے بعد بریک سپلائی کی جاتی ہیں اور next 10 سیکنڈ میں وہ rest میں آ جاتی ہے یونیفارم ڈی سیلیریشن یعنی کہ negative acceleration کے ساتھ ڈی سیلیریشن negative acceleration ہوتا ہے ہم نے find کرنا ہے ڈی سیلیریشن اور total distance traveled by the car یاد رکھیں اس نمیریکل کے اندر دو time use ہوئے ہیں تو دو distance ہم find کریں گے پھر دونوں کو sum کر کے total distance covered by the car find کریں گے آئیے چلتے ہیں نمیریکل کی طرف کہ اس کو solve کس طرح کیا گیا ہے ڈیٹا میں اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو میں نے سب سے پہلے لکھا ہے vi is equal to 40 meter per second اور t1 t1 وہ time ہے جس کے دران body کی velocity change نہیں ہوتی بلکہ وہ uniformly move کرتا رہتا ہے vi کے ساتھ اور وہ ہے five second پھر t2 وہ time ہے جس کے دران body کی breaks apply ہیں اور وہ continuously اس کی speed کم ہو رہی ہے اور 10 second کے بعد اس کی velocity vf 0 meter per second ہو جاتی ہے find ہم نے کیا کرنا ہے deceleration یاد رکھیں deceleration is also denoted by a that is acceleration and total distance covered اوکے solution کی طرف جاتے ہیں solution میں ہمارے پاس دو میں نے پہلے بتایا تھا دو distance ہوں گے پہلا distance ہے s1 distance covered in t1 یعنی کہ first five seconds کے اندر جو distance covered ہوا ہے اس کو s1 کا نام دیا جاتا ہے اور وہ برابر ہوگا v average multiplied by t1 اب v average کی جگہ میں نے v i کیوں لکھ دیا ہے کیونکہ t1 کے دران جو average velocity ہے وہ وہی ہوگی جو v i ہوگی کیونکہ body کی velocity چینج نہیں ہو رہی اور multiplied by t1 جو time ہے اس کے ساتھ multiply کیا تو میں نے لکھا 40 multiplied by 5 200 میٹر یہ s1 آگیا اب ہم next کی طرف چلتے ہیں s2 distance covered in next 10 seconds یعنی کہ bracket میں میں نے لکھا ہے t2 اور وہ برابر ہوگا v average multiplied by t2 تو لیکن یہاں پر اب ہم s2 کے لئے فارمولا لکھیں گے v i plus v f over 2 کیوں جی کیونکہ اب velocity in 10 seconds کے لئے velocity یونی فارم نہیں ہے تو جو average velocity کا فارمولا ہے وہ لکھیں گے v i جو کہ 40 تھی 40 plus v f 0 over 2 multiply by t2 کی value تو اس کو میں نے solve کیا تو میرے پاس آ گیا s2 بھی آ گیا 200 میٹر تو total distance کس کے equal آ گیا total distance برابر آ گیا s برابر s1 plus s2 جو کہ 200 plus 200 is equal to 400 میٹر اس کے ساتھ دوسرا portion اس numerical کا وہ ہے deceleration acceleration acceleration کی کا فارمولا ہوتا ہے change in velocity over time تو change in velocity برابر ہے v f minus v i کے اور چونکہ یہ velocity change ہوئی ہے during the time t2 تو لہٰذا ہم نے acceleration یا deceleration کا فارمولا لکھا a is equal to v f minus v i over t2 تو v f کی جگہ پر میں نے 0 لکھا اور v i کی جگہ پر میں نے 40 لکھا تو میرے پاس answer آ گیا acceleration برابر minus 40 over 10 is equal to minus 4 meter per second square امید ہے آپ کو numerical کی سمجھ آ گئی ہوگی اپنا comment ضرور دیں ویڈیو کے end پر اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیو حاصل طور پر آپ جیسے اچھے سٹوڈنٹس کے لئے بنائی گئی ہیں step by step explain اس لئے کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی کمی رہ جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے السلام علیکم اللہ حافظ بچو